اور آئیے اب دیکھتے ہیں کرناچک راجع کی خبریں اور سب سے پہلے خبر جہاں چناف پرچار پر جانے سے پہلے ایسی ایم یڈی ایورپا نے کہا ہے کہ میرا پرچار اتنی گوکاک اور گاکوار سے شروع ہوگا تین تاریخ کے اندر دو بار پندرہ ویدھان سمشیدر کا پرچار کرنے کے لیے جاؤں گا ہماری اپیک شاہوں سے ماحول بہت اچھا ہے مجھے کانگرس اور جی ڈی ایس نیتاؤں کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے سوہ پرتیشت گارنٹی ہے کہ پندرہ شیطروں میں ہم ہی جیتیں گے نو تاریخ کو جب ریزلٹ آئے گا سب کو پتا چلے گا کہ لوگ کس کے صاف ہیں میرا ارادہ اگلے تین سالوں میں کرناٹک راجع کو ایک موڈل راجع بنانے کا ہے سب ہی لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے امیدوار اپچناب جیتیں گے مجھے کانگرس اور جیتیں گے مجھے کانگرس اور جیتیں گے کرناٹک مشروع دالے میں کئی سالوں سے پیراکی کی مرمت کا کام چھاتوں پر بھاری پڑ رہا ہے بھلے ہی کے وی وی میں ہر بجٹ میں سویمنگ پول کے ویکاس کے لیے دھنداشی ندھارت کی گئی ہو لیکن سویمنگ پول چھاتروں کے لیے اپیوگ نہیں ہے کرناٹک مشروع دالے کے چھاتر ہے سویمنگ پول کے بناہی تیراکی پرتیوگتہ سے باہر ہو گئے کئی سالوں تک چھاتروں نے منوی دینے پہ بھی اس کا کوئی لاب نہیں ہوا کل بھرگی میں پور پر منشیب ابو راو چنچر نصور کا بیان سامنے آئے کانگریس مکت بھارت کا سمیں نزدیک آ گیا ہے کچھ کانگریس نیتاں ملکہ ارجن کی لاغت کے خلاف برود کر رہے ہیں مجھے بی جی پی نے نظر انداز نہیں کیا بلکہ ابھی بھی مجھے امبی گھر چھوڑا ایا نگم کا ادھاکش بنایا رکھا ہے ہم اپچنام میں سبھی نرواشن شیطروں کو جیتے ہیں ہنسر نرواشن شیطر کے مطاداتوں کو کانگریس سمیدوار ایچ پی منجونات ایچ ٹی کوٹے اور انیل چکا مادھو کے طرف سے بھوجن کو آئیجت کیا گیا پندرہ بسوں میں مطاداتوں کو چکمہ دیوی کے پہاڑی پر پہنچایا گیا مطاداتوں کے بھوجن کو لے کر بی جی پی کے طرف سے شکایت کے بعد چناب کے ادھکاری پوروکا اور ان کے ساتھ ہی چکمہ دیوی اسثان پر پہنچے چیک پوسٹ پر بسوں کا دیریکشن کیا گیا مطاداتوں کو لبھانے کے آروپ میں بلی کیارے بلوک کے پور ودھکش بس بھاراجو کی خلاف ماملہ دج کیا گیا بیلگام میں دہج نہ دینے پر دہج کے لوگیوں نے یوٹی کی حتیہ کر دی خانپورد تالو کا گولی حلی کے رہنے والی انیل چلوادی سے وہا ہوا تھا شادی کے کچھ دن بعد ہی انیل اور اس کا پروار دہج جلانے کے لیے دباب ڈالتا رہا اٹھارہ نوبر کو انیل اور اس کے پروار نے ویواہتہ کو دہج جلانے کے لیے دھم کیا بھی دی تھی لیکن یوٹی نے دہج جلانے کے لیے صاف انکار کر دیا جس پر یوٹی کے پتی اور پروار والوں نے یوٹی کو زہر دے کر حتیہ کر دی نند گڑھا پولیس سٹیشن پر سسوال والوں کے خلاف پولیس نے کیس درج کیا بیللاری زلے کی پانچویں نرباشن شیط میں چناوی سرگانیاں تیز ہو گئے ہیں خبلی میں ودھائک کامپلی گڑیش نے کہا ہے کہ شیرامولو کسی جگہ سے کھڑے ہونے دو ان کے ذرود میں ہی کھڑا رہوں گا شیرامولو پہلے مجھ سے جیت کر دکھائیں شیرامولو کہیں سے بھی چنوٹی کے لیے کھڑے ہو اگر ہائی کمان سہسلہ کرتا ہے تو ان کے خلاف پرتیس پردھا کرنے کے لیے میں تیار ہوں بلکن میں تائیں کچھ اور حبروں کے لیے دیکھتے رہیے سوارار ایکسپریس